کیوں اسے لوٹ کر آنا پڑتا ہے بار بار اسی دنیا میں لیے وہی خالی پاتر کیوں اسے لوٹ جانا پڑتا ہے ہر بار اسی طرح خالی ہاتھ مٹھی بھر انڈ ڈالتے ہوئے اس کے کٹورے میں دیکھیں ہمارا دیا اس کی ونہ سے چھوٹا تو نہیں مٹھی کے خالی پاتر کو نہیں کرنا سے بھری اس کی آنکھوں کو دیکھیں کہ ہمارے دوار پر آیا بھکشک کہیں بدھ تو نہیں موسیقی 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 پتوں پر پانی گرنے کا ارث پانی پر پتے گرنے کے ارث سے بھن ہے جیون کو پوری طرح پانے اور پوری طرح دے جانے کے بیچ ایک پورا مرت چن ہے باقی قویتہ شبدوں سے نہیں لکھی جاتی پورے استطیق کو کھینچ کر ایک ورام کی طرح کہیں بھی چھوڑ دی جاتی ہے موسیقی موسیقی کبھی کبھی ایک پھول کے کھلتے ہی اس پر مکد ہو جاتا ہے پورا جنگل دیکھتے دیکھتے پھول ہی پھول ہو جاتا ہے اس کا تنمن اس کا جل تھل اس کا پل پل یہ جس آرانیا کا دوسرا حصہ ہے اس کے پہلے حصے میں پھول نہیں تھا نہ اس پر کوئی مرش کیول ایک پرشن تھا کہ جس بیج میں نباد ہے پورے ورکش کی ونشاولی اس کے وکاس کی تمام شاکھاؤں پرشاکھاؤں جاتیوں پرجاتیوں چکروں کچکروں کرموں اپکرموں سے ہوتے ہوئے کیسے اس کے سروچ شکھر تک پہنچ کر بچی رہ پاتی ہے ایک ونمر سندرتا کسی دن کملاتی سی آواز میں اس نے کہا ہوگا اب مجھے جانا ہے ودا کہتے ہی انگ انگ انیک اپمانوں میں بدل گئی ہوگی اس کے جانے کی ایک ایک بھنگیما پہلے وہ گئی ہوگی جیسے سگند پھر جیسے روپ جیسے رس جیسے رنگ پھر پنکھری پنکھری بکھر گئی ہوگی جیسے ایک سامراج لیکن جاتے جاتے ایک بار اس نے پیچھے مل کر دیکھا ہوگا کسی کی کلپناوں میں چھوٹ گئی اپنی ہی ایک الوککک چھوی اور اپنے سے بھی ادھک سندر کچھ دیکھ کر چھگی سی کھڑی رہ گئی ہوگی کہیں دھرتی اور آکاش کے بیچ ایک استبویست چھایا چھتر کسی پورا کتھا کے مدھم اجالے میں ایک ادھوری رچنا لوٹتی ہے پرتھوی پر بار بار کھوچتی ہوئی انہی انمنی آنکھوں کو جو دیکھتی ہیں جیون کو جیسے ایک مٹتا سپنا اور سپنوں میں رکھ جاتی ہیں ایک امٹ جیون ایک ہرا جنگل دھمنیوں میں جلتا ہے تمہارے آچر میں آج چاہتا ہوں جھپٹ کر الگ کر دوں تمہیں ان تمام سندربوں سے جن میں تم بیچین ہو اور راکھ ہو جانے سے پہلے ہی اس سارے درشے کو بچا کر کسی دوسری دنیا کے اپنے آوشکار میں شامل کر لوں لپٹیں ایک نئے تٹکی شیطل صدا شیطہ کو چھو کر لوٹ جائیں ہم سوچتے ہیں کہ جیون میں سپرائزز وہ برابر آتی جاتی رہتی ہیں اور اگر ہم ایلرٹ رہے ہیں تو ہم کو ہر مہر کے اوپر ایک موقع بھی ملتا ہے ایک ہم کو اس میں ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے امید بنائے رکھنا چاہیے ملت تو دیکھو ایسا ہے کہ آئے گی ہی اس سے ہم عواج نہیں کر سکتے لیکن ملت کے بھائی کو ہم ضرور عواج کر سکتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کو ایسا بنانے کی کوشش کریں جیسا کہ ہم نے اپنے جی میں بھی کہا ہے جو ایمپریشیبل ہو جو امر ہو یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کے آتنگ سے تھوڑا سا اُبھر سکتے ہیں کتنا سپشت ہوتا آگے بڑھتے جانے کا مطلب اگر دسوں دشائیں ہمارے سامنے ہوتی ہمارے چاروں اور نہیں کتنا آسان ہوتا چلتے چلے جانا یدی کیول ہم چلتے ہوتے باقی سب رکا ہوتا میں نے اکثر اس اول جلول دنیا کو دس سروں سے سوچ لے اور بیس ہاتھوں سے پانے کی کوشش میں اپنے لئے بہت مشکل بنا لیا ہے لینے اور انتر تک ہمت نہا لینے میں دل کنگ کنگ دو کنگ 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 دو دو کنگ 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 موسیقی 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 ان میں ایک رشنات مکتہ لانے سے ہم کو اسے دپریشن کم ہوگا جیسے ہم نے اس میں لکھی ہے نچکیتا میں کہ یادی پینائی ہو جہر اسے دو طرح پیا جا سکتا ہے ڈرتے ڈرتے مرنے سے پہلے ہی مر کر یا اسی چرم بھائی سے کوئی اندھا فلپا جیون سے بھی اوپر اٹھ کر موسیقی 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 بہتوں سے الگ کبھی کبھی بلکل اپنی طرح اس کے ساتھ ہونے کی اچھا کو میں نے خود سے بھی چھپایا ہے اگیاد جگہوں میں لمبی آتراؤں میں اس کے اور اپنے بیچ انیک کالپنک پسنگوں کو اس طرح رچا ہے مانو وہ مناغشی نہیں میری قویتہ یا کہانی ہو جسے جب جیسے چاہوں لکھ یا پڑھ سکتا ہوں مانو وہ ادھکار دیتی ہے کہ اس کے ہسنے کو ایسا کوئی عرف دوں جیسا دیتی ہے کبھی کبھی دھوپ اوچائیوں سے گرتے جھرنوں کو یا ہوا لوٹ پوٹ ٹھولوں کو یا اس کے بولنے کو کہوں کہ وہ ایک چھند ہے جس کے اندر میری ایک اٹپٹی اچھا بند ہے یا اس کے ساتھ کسی معمولی سی چہل قدمی کے کنارے ایک ندی بنا دوں یا مانڈو کا قلعہ اور کہوں کی روپ مطی اس کھن میں سیکڑوں ورشوں کو جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ اور اچانک اسے باہوں میں بھر کر چونکا دوں ایک ایسے وقت جب وہ سچ مجھ پریشان ہو اپنے چہرے پر گاڑی ہوتی جھوریوں کو لے کر یا آنکھوں پر جلد چڑھنے والے چشموں کی چنتہ سے ہوا سے کھیلتے اس کے کیش ایک خوشبو اسے چھوٹے ہوئے ٹھہر گئی ہے اس مرت میں اکیرتی ہوئی ایک اچھا مورتی کسی مندر کی نچلی سیڑھیوں کو چھوٹی کاویری یا تنگ بھدرا لہروں کو چھوٹے اس کے ہاتھ پچھلی صدیوں کا پرماد جب یکشنی کے پاشان وکشوں تک اٹھایا تھا باڑھ کا جل اور ٹھہرا رہ گیا تھا وہیں اس کا ایک دستہ سی پل آؤ اس بھاگتے اجاز کو جیئیں ڈوب کر اسے ایک نادک شن میں جب سب کچھ ہوتا ہے ہم سے خداس یا پرسند ایک اپواد سے زیادہ لمبی ہو تمہاری آیو ان شبدوں میں جو تم سے ملتا جلتا ایک سپنا دیکھتے ہیں کہ اس سوری بندو تک اٹھیں جہاں سے ساف دیکھا جا سکے اس مٹمیلی ستہ کو جسے ہم بار بار سجا کر دھارن کرتے ہیں ایک مکٹ کی طرح ایک نئے سندھی تٹ سے دیکھیں ہزاروں نام دیں گے اس انمات کے وشی بھوت ہونے کو ایک آویگ میں بہ جانے کو کہیں گے جیون اپنے ہی پرواہ میں نہاں اٹھنے کو ایک الوکک سنگیا میں باندھیں گے اور ایک دن اسی طرح بہتے ہوئے کبھی جنگل کبھی گاؤں کبھی نگر سے ہوتے ہوئے ساگر میں سما جانے کو ڈھٹائی سے کہیں گے کہ ندی بوڑھی نہیں ہوتی اتنی انانگک سندرتہ کی ایک کائیا میں نہ سماتی بار بار لوٹتی ہے ویبن شریروں میں ویبن دیشوں اور سمیوں میں کبھی ہیلن کبھی کلیوپیٹرا کبھی کارمن کہتی وہ میرا پیچھا مت کرنا پرتیخشا کرنا میں سویم ہی آؤں گی تمہارے جیون میں میں بھوڑ کی بہتی ہواوں کی طرح استھر ہوں پھولوں پر چمکتے اوسکڑوں کی طرح کشنک سپرش سے پرے ایک کبھی کا سوپن مجھے پہلی بار رشیوں نے ایک رگون میں دیکھا تھا اتنی آتمک کہ ایک دے تک نہیں مجھے پیچھے 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 مجھے پیچھے 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 ایک انڈیوزڈیل تک کنے سی م兩 misschien ہونے چاہیے پریم کا سابس باؤ لوگتا اور سابس جانکتا اداتی کرن ہونا ضروری ہے جب تک پریم کا اداتی کرن نہیں ہوتا تب تک وہ رشنہ شیل نہیں ہوگا مجھے پیچھے پیچھے تک موسیقی 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 کی چھائائیں بدل سکتی ہیں ہار سی بجلیوں کی طرح اکسمات اپنی پنگتیوں میں بھوق کر میں سنسار کو ننگا ہی نہیں کرتا بلکہ استطف کو دوسرے ارثوں میں بھی پرکاشت کرتا ہوں میرے کعو کے ان مانس پروکشوں سے ایک اپنا آکاش رچو میرے اسنتشت شبدوں کو لو اور کلا کے اس ودین پورگرہ ماتر کو سوندر کا کوئی نیا کلیور دو کیونکہ یہی ایک مادھیم ہے جو صدا اکھن ہے شبدوں سے گھنشتہ بڑھنے دو کہ ان کی ایک اسفٹ لہک تمہارے سومے کو چھو لے اور تمہاری وشالتہ میرے عدیع کو سمجھے سویم صد آنند کے پراؤڑ آلنگن میں سما جائے رچاؤں کی گونسا آری لوک پوجہ کے دوب سی کومل نیہار دھولی دودھموی نئی نئی سنسریتی کو بھال مانوتا کی سوابھاوک سپنوں تک آنے دو ایک ساتوک شانتی پرباد کے سہج ویبھوں میں تھم جائے اسائی سوندری وسمے کی پریدھ میں اکلا دے پرانوں کو میٹھے میٹھے اے اجان تم تک ید میرا بھاو دویل پہنچے تو اس کو لاحل کو اپنے آکاشوں میں بھرسک اپنانا تمہیں آشری ہوگا یہ جان کر کہ کبھی تم ہو اور میں کیول کچھ نسپر تتوں کا ایک نیا سماویش تمہاری کلپنا کے آس پاس من لاتا ہوا جیون کی سمبھاوناوں کا ایک درسنکیت موسیقی بس وہیں سے لوٹ آیا ہوں ہمیشہ اپنے کو ادھورہ چھوڑ کر جہاں جھوٹ ہے انیائے ہے کائرتہ ہے مرکتہ ہے پرتیک واقع کو بیچھی میں توڑ مروڑ کر پرتیک شبد کو اکیلا چھوڑ کر واپس اپنی ہی بے مروت پیڑا کے ایک آنگی انشاسن میں کسی طرح پنہ آرمب ہونے کے لیے اخباری اکشروں کے بیچ چھپے انیک چہروں میں ایک پھک چہرہ اپرادی کی طرح پکڑا جاتا رہا بار بار ادبوت کچھ جینے کی چور کوشش میں لیکن ہر سزا کے بعد وہ کچھ اور پڑھا ہوتا گیا وہیں سے اگتا رہا جہاں سے توڑا گیا اسی بیرہم دنیا کی گربڑ رونک میں گنجائش ڈھونٹا رہا بے حیائی سے جینے کی کسی طرح بچی عمر کھینچ کر دھوھرا لے ایک سے دو اور دو سے کئی گناہ یا پھر گیر کر اپنے کو کسی نئے وستار سے اتنا چھوٹا کر لے جیسے مچھلی اور اس طرح شروع ہو پھر کوئی دوسرا سمدر ان گلیوں سے بے داغ گزر جاتا تو اچھا تھا اور اگر داغ ہی لگنا تھا تو پھر کپڑوں پر معصوم رکت کے چھینٹے نہیں آتما پر کسی بہت بڑے پیار کا زخم ہوتا جو کبھی نہ بھرتا دراصل میں وہ آدمی نہیں ہوں جسے آپ نے زمین پر چھٹ پٹاتے ہوئے دیکھا تھا آپ نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا درد سے ہمدرد کی اور وقت برا ہو تو آدمی آدمی نہیں رہ پاتا وہ بھی میری ہی اور آپ کی طرح آدمی رہا ہوگا لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ میرا کوئی نہیں تھا جسے آپ نے بھی اندھیرے میں مدد کے لیے چلہ چلہ کر دم توڑتے سنا تھا شاید اسی مشکل وقت میں جب میں ایک درے ہوئے جانور کی طرح اسے اکیلا چھوڑ کر بچ نکلا تھا خطرے سے سرکشا کی اور وہ ایک خسے ہوئے جانور کی طرح خونکوار ہو گیا تھا پرشن سب سے پہلے تو سمائے کا پرشن تھا کہ سمائے جو ہے اس کے یہ جو ہے ہمارے سبھی چیزوں کو مطلب نشت کر دیتا ہے لیکن سمائے ہی ہے جس میں ہر چیز آگے چل کے اور بکسد بھی ہوتی ہے اس لئے سمائے کے بہت سے پرشن اٹھتے ہیں جس کو ہم نے لیا ہے ہم نے رسناتمک سمائے کو بہت بہت دیا ہے اس کی ہم نے بار بار آخیر میں کمار جیب میں بھی ہم نے اس کو دو آیاں مانے ہیں ایک تو وہ سمائے ہے جو کہ ایک آدمی اپنے رسناتمک کرتیوں دہا دیتا ہے اور دوسرا وہ سمائے جو بہت تک سمائے جس میں وہ اپنے جیون کو جیتا ہے یہ جو بچاروں کا جیون ہے یا رسنا کا جیون ہے یہ امر جیون ہوتا ہے جسے بودھ کے بچاروں کا جیون ہے 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 ہوتا ہے تک پر ہم نے کوئی اپنے کے لیے بندہ نہیں مانا ہے جہاں ہم کو سہج لگا ہم نے لے لیا جہاں سہج نہیں لگا چھوڑ دیا ہم نے اسے میں کرتا کے لیے انیوار ہی نہیں مانتا سنسکرط میں تو کہیں ہائی نہیں تک اس کے لیے ایسا نہیں ماننا چاہیے اب کی اگر لوٹا تو برہتر لوٹوں گا چہرے پر لگائے نوکدار موچھے نہیں کمر میں باندھے لوہے کی پونچھے نہیں جگہ دوں گا ساتھ چل رہے لوگوں کو ترے کرنے دیکھوں گا انہیں بھوکی شیر آنکھوں سے اب کی اگر لوٹا تو منشتر لوٹوں گا گھر سے نکلتے سڑکوں پر چلتے بسوں پر چڑتے ٹرینے پکڑتے جگہ بے جگہ کچھلا پڑا پدیسا جانور نہیں اگر بچا رہا تو کرتاگیتر لوٹوں گا اب کی اگر لوٹا تو ہتاہت نہیں سب کے ہتاہت کو سوچتا پونے تر لوٹوں گا گھر 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 ہم پوچھ رہے تھے کہ آج کل آپ چاہت شاہ لگتا ہے جی تو ایک سلسکریت کا ایک شلوک ہے اس کا جو بھیشن پرمکہ ہے کنیا سے آن مرنم بنا جہنے نجیونام جہانتے تب سانی جب جہی میں پرمیشو یہ بہت ہم کو گھرتا آج کل جی بھیشن جہانت جب یہ مرشو شہیہ پر ہیں جی تو کشن ان کو لے کے یہ جسٹے کو لے کے پاہنچتے ہیں کہ ان سے آپ جے پوچھ لیے جو سوال پوچھنے ہیں ان کا جواب میں نہیں دے پاہنوں گا تب اس کے اوپر وہ کشن پوچھتے ہیں ان سے بھیشن سے کہ آپ اتنی بھوڑی آتنا میاں ابھی تک کیوں جی بھی تھے جبکہ آپ کو تے بردان ہے کہ جب چاہیے شریعت چاہ سکتے ہیں تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ نا سالین جیونام دیہانتے دو سانیدھیام دے ہی میں پرمیشو مطلب میں آپ کا سانیدیا ہو اس کے لیے میں رکا ہوا تھا اب آپ آگئے ہیں اب جاؤں گا اچھی بات نہیں ہے اب جاؤں گا اب جاؤں گا موسیقی 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 آدھے منٹ کا ایک سپنا پرانے زمانوں کی نہیں اسی صدی کی کوئی کتاب تھی پڑھتے پڑھتے کب جھپ کی آگئی پتہ ہی نہ چلا میری پتنی وہیں کہیں آس پاس تھی میں فوجی پوشاک میں تھا پوشاک پر قلف اتنا کڑک تھا کہ اس میں اگر میں نبی ہوتا تو بھی وہ اسی طرح اکڑ کر کھڑی رہتی اور جب میں چلتا تو وہ فوجی بوٹوں کی طرح چرمراتی میں نے پتنی کی طرف دیکھا اور باقاعدہ ایک سیلیوٹ کیا پتنی نے کہا بکواس اور اخبار پڑھتی رہی فوجی طاقت کی یہ اپیکشہ دنڈنی یہ تھی ایک دھماکہ ہوا اور گھر کی چھت دیواروں سے ہی ٹوڑ گئی اب وہاں کیول میں تھا اور وہ تھی کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور ہمارے سیروں کے اوپر سے نکل گئے کچھ لوگ ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئے اور ہمیں گھیر کر کھڑے ہو گئے وہ جو بھی کر رہے تھے شاید ان کی بھی سمجھ سے باہر تھا اس بیچ بیکاری کی بات اٹھانا ایک سنگین جرم معلوم ہوتا تھا کسی نے میری اور ایک روٹی پھینکی اسے شک ہوا کہ مجھے اس پر آپتی ہے یہ ودروہ تھا اسی سمیں دور کہیں بگل بجا ایک برا سپنا آدھے منٹ کے ٹی وی ویڈیاپن کی طرح اچانک سماپت ہو گیا میں فوجی وردی سے باہر آ گیا تھا اور گنی پر سوکتے کپڑے ہوا میں سفید جھنڈوں کی طرح لہرہ رہے تھے پتنی کھانے پر بلا رہی تھی باہر کسی گلی میں شور کرتے بچے پتنگ اڑا رہے تھے موسیقی 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 سمجھ سنگتراش ہم یہاں تک پہنچے کہتے ہیں میل کے پتھر ہم یہاں تک پہنچے کہتی ہیں اسمرتی شلائیں ہم یہاں تک پہنچے کہتے ہیں شلالیک ہم یہاں تک پہنچے کہتی دیو پرتمائیں کلوں میں گڑے مگبروں میں چنے محلوں میں ڈھلے مندروں میں سجے کاراغرہوں میں قید ہم پیچھے مل کر دیکھتے پتھر ہو گئی رہش سے کتھائیں ہم آگے بڑھ کر دیکھتے سمجھ کی میز پر رکھی ہوئی انگر شلائیں موسیقی 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 لپٹی پرچھائیاں ان پرچھائیوں کو جو ابھی ابھی چاند کی رسونت گاغر سے گر چاندنی میں سنی کھڑکی پر لڑکی پڑی تھی کس نے بٹورا چمکیلے پھولوں سے بھرا تاروں کا لبا لبکا ٹورا کس نے شیشو پلکوں پر اُلٹ دیا ابھی ابھی کس نے جھگ جھورا دور اس طرح سے اسنکھ پری ہاسوں کو کون مسکرا گئی ون لوگ کے ارچت سورگ میں وسنت ودیا کے سمن اکشر بکھرا گئی ون کی گدولیاں کومل تھپکیوں سے تنمن دل را گئی اسی پلک نین دے اے میاوینی رات نجانے کس کروٹ یہ سوپن بدل جائیں ماں کے وقش اسطل سے لگ کر شیشو سوئے انموہ جانے کب دوری کے آوان دوار کھل جائیں موسیقی 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 ساگر کے کنارے اس رات ساگر کے کنارے ہم اسی وشواس سے چل رہے ہیں کہ وہاں چاندنی میں ویہار کرتی جلپریوں کو دیکھیں گے اس بھر بھری بالو پر جہاں لہروں کی ترلتہ نات چکی ہوگی ہم بیٹھیں گے گمسم چپ چاپ اسی سکمار درش سے گھلے ملے اور تب ہی ساگر کی رہت سے کروڑ سے نکلے گی نیلی روپہلی پریوں کی جل ملاتی مایا ویلاسی رنگ رلیاں ان کی دیوے واسناؤں کا اشری سمبھوگ جنہیں ہم آج دیکھیں گے اور جس سوندری سمرپن کی ایک نشکام اسمت جگمگاہت ایک میٹھا سو اپنے بوجھ ہی رہ جائے گی کل ان کے من پر جب یہ مچمچاتی لہریں چکچ ہی جاگیں گی جب ان کے گلاوی چہروں کی چٹختی تازگی میں مسکرائیں گی چھپی فریم لیلائیں اور جس کا راز جو ہم تم جانیں گے موسیقی ایک نقشہ کی کسی ایسی محبند گفہ کا ذکر تھا جس کا دروازہ کسی چابی سے نہیں کیول کچھ وچتر شبدوں کے جادو سے کھلتا تھا باہری کسی خزانے کا نہیں بھیتری ایک ارث کا سنکیت تھا اس نقشے میں جو دیکھنے میں کسی بوڑھے داشنک کی شکل سے ملتا تھا ملتا 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 کسی سنکیت چی؟ ملتا 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 ترہ کتنی سسور ہوتی ہے پرتیورش رتموں کے ساتھ ایک ورکش کی جیونی میں اس کی حتصوی بناوٹ اس کا آروہ اور عورو ایک ورات آیوجن میں اس کا اوسر کے سنگ لیاتمک جڑاؤ وسنت کے ساتھ ویلمبیت میں کھلتی ہوئی کسی لجاتی ڈال پر کوپلوں کی دھیمی سی ارے سن اور دیکھتے دیکھتے اس کے آس پاس رنگوں اور سوربی کا درودھ بھراؤ مند سے تیوڑتر ہوتی ہوئی اچھور چہل پہل اچھا ترنگوں کی بڑھت پھر کرمشہ پجھر کے ساتھ ایک انانت اداسی سے بھرا اس کا جوگیا ترانا ورشوں اسی طرح اتھک لیویلے میں انتیم سانس تک جیون راک کو کسی طرح نہ ٹوٹنے دینے کی اس کی پاگل دھنگ موسیقی 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 موسیقی